اسلام علیکم ویرکم دو فیزی بلوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب کچھ ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے اچھا یار یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے اور گھر میں بھی یہ عذاب سے کم نہیں ہے کل مجھے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بنانا تھا اور میں اٹھا ہوں ڈیس چینڈ کیے صرف اپنے پول ایریا میں گیا ہوں 20 منٹ بعد اپنے ویڈیو بنا کے واپس گھر آ گیا ہوں گرم ہی تھا مین بائٹ نہیں گیا صرف پول ایریا میں گیا ہوں موم کے روم میں انٹر ہوا ہوں وہ بولتے ہیں اپنے ہنڈ اچھی طرح باش کرو میں نے اچھی طرح ہنڈ سنیٹرائزر سے ساپ کر لیا تھے لیکن میں پھر اٹھ کے گیا ہوں میں نے اپنے ہاتھ دوبارہ ساپ کیا پھر ہنڈ سنیٹرائزر یوز کیا وہ بولتے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر بھی سپریے کار لو میں نے سوچے شاید کوئی کرونا وائرس کے لئے یہ نئی سپریے لے کے آئے ہوں گے تو میں نے بولا کہ سپریے پڑی ہے وہ بولتے ہیں لٹی ڈی کے ساتھ پڑی ہے میں نے کہا تو سب مچھر ماننے والی سپریے پڑی ہے تو بولتے ہیں ہاں وہ یہ اپنے پاؤں کے اوپر کر رہا تو بھائی کیا ہمڈنگی وائرس ہیں جو اپنے پاؤں کے اوپر وہ مچھر ماننے والی سپریے کریں گے اور میں اپنے بھائی کے روم میں اس کے بعد انٹر ہوا وہ بولتا ہے نہیں بھائی دوبارہ جا کے شاول لو اپنے ڈیسٹ چین کرو پھر میرے روم میں آنا بھائی یہ کیا سین ہے یہ تو ہوگا یہ تو ہوگا میں گورمنٹ آف پاکستان اور سپیشلی مسٹر پائم مسٹر امرانگ خان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سپیشل تیارہ نپال کے لئے بھیجا جائے پائلٹ کے ساتھ لڈڈن صاحب کو بٹھایا جائے کیونکہ جس جگہ پہ بندے شام کو زندہ ہوگے واپس آتے ہیں وہ لڈڈن صاحب کو بتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ میپ اور جی پی ایس کوئی کام نہیں کرتا لڈڈن صاحب وہ تیارے کی سکرین سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ادھر اتار ہو بھائی ادھر بندے شام کو زندہ ہوگے جاتے ہیں اور پنجاب پولیس کے ساتھ آئل کار بھی بیجے جائیں اگر تو وہ بندے زندہ ہوگے واپس آ جاتے ہیں تو لڈڈن صاحب کو قومی ہیرو کا مقام دیا جائے اور انہوں کو سپیشلی پنجاب پولیس کی اور آرمی کی انہوں کو سلامی ملے اگر بندہ نہیں زندہ ہو گیا تھے تو پنجاب پولیس کی جو فورس آ جا رہی ہے وہ لڈڈن صاحب کو سپیشلی روایتی ہے اپنی جو سلامی دیتے ہیں روم کے اندر ایسی سلامی دے ہیں اور چائنہ کے وہاں جہاں پہ کرونا وائرس کے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے ادھر انہوں کو چھوڑ کے واپس آ جائے کبھی نہیں جاؤں گا آئے میں مہا جاؤں گا پھر مر جاؤں گا جب تک یہاں ہوں زندہ ہوں حضرت اپائش نے جو زندہ رکھا ہے پتہ نہیں وہاں پہنچوں ملک موت کہے آ گیا تھو جوان ہو کے